کیپیٹل سمارٹ میں بننے والے دس مرلہ کے جارجن سٹائل کے ولاس کا ایکسٹیئر کیسے ہیں اس وقت میں سٹریٹ 5 پہ موجود ہوں یہ ولا نمبر 19 ہے اور اس ساتھ یہ ولا نمبر 20 ہے دونوں جارجن سٹائل میں ہیں اور دونوں کی جو فرنشنگ ہے یہاں فرنشنگ ہے وہ آخری اینڈ پہ ہیں تو میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں تو آپ سب کو آئیڈیو آجے گا کہ وہاں ان ولاس کا ڈیزائن کیسے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پہ ولا نمبر 1 ولا نمبر 2 یہ سارے کے سارے میریٹرین سٹائل میں ہیں اس ٹریٹ پہ اگر آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو میریٹرین سٹائل ہے اور رائٹ سائٹ پہ سارے آپ کو جارجن سٹائل کے ولاس ملتے ہیں چلیں جی ولا نمبر 20 کے اندر چلتے ہیں یہ کورنر ولا ہے تو میں آپ کو اس کی تمام ایلیویشن اندر جا کے ایکسپرین کرتا ہوں پرسٹ او فال یہ وکرٹ گیٹ آگیا جو گھر میں روٹین میں آپ نے جب وزٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ مین گیٹ ہے دیمینشن میں ساتھ لگا دوں گا سائزز لگا دوں گا اور اوپر آپ کو یہ فرس فلور پہ ٹیرس مل جاتا ہے جو فرنٹ کا ٹیرس ہے میں اوپر جا کے وزٹ کرواتا ہوں اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ یہ کار گر آ جا گیا دو سیڈان ایک ایسیوی ایک سیڈان بڑا ایزلی پارک ہو سکتی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کے اوپن فائی فٹ کی جگہ ہے جس سے روپ ٹاپ کو ایکسس اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کچھن ہے اس کے ایکسس ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو تیسری ایکسس ہے وہ بیسکلی مین فرسٹ سور کیلئے ایکسس ہے تو تین ایکسس یہاں پہ لیفٹ سٹ پہ گیون ہے یہ آپ کا فرنٹ پہ لون آ گیا میں دیمینشن ساتھ اٹیچ کر دوں گا لون کی اب چلتے ہیں گھر کے اندر اور دیکھتے ہیں کس کا انٹیئر وہ کس طرح سے ڈزائن کیا گیا سب سے پہلے آپ کو یہ انٹرنس لابی مل جاتی ہے میں ڈورز کے اکر بات کروں تو یہ ایشفورڈ ڈورز ہیں سالیڈ ایشفورڈ ڈورز ان کے ریٹس آپ اداسہ چیک کر سکتے ہیں ریٹس سے دولاک روپے کا درازہ بنتا ہے لیکن اچھی لابی لابی میں آنے کے بعد یہ جو پارٹ آپ کا یہاں سے گھر بیسکلی دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو پرائیوٹ سٹیر کیس ہے یہ اوپرہ فرسٹ لور کے لیے تو آپ ازلی اس کو رنٹ اوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیپریٹ ایکٹس ہے اگر آپ یہ دلازہ بند کر دیتے ہیں یہ ڈور تو آپ کا فرسٹ لور بلکل پرائیوٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو پرائیوٹ لی بھی رکھ سکتے ہیں اگر ایک فیملی ہے تو اس کو آپ ذائل سے باتے میوچلی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ایک پاوڈر روم آ جاتا ہے پاوڈر روم میں آپ فٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پوٹا کے فٹنگز ہیں یہ ہافت بات روم میں بیسکلی یہاں پہ شاور نہیں ہوتا اچھا اب چلتے ہیں گھر کے اندر یہ آپ کی ٹی وی لانگ سپیس آگی ساتھ آپ پہ یہ سارا ڈرائنگ روم کے سپیس آگی اچھا یہ وینڈوز جو ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے 8 فٹ کی فیلوں وینڈوز ہیں جو کہ بڑی پرومینٹ ہیں اور آپ کی جو گھر کی آپ کی سب سے مین ریکوائرنڈ ہوتی ہے وہ تھی وینٹلیشن تو یہاں سے آپ کو بڑے اچھی وینٹلیشن بھی مل جاتی ہے اب میں آپ کو یہ آپ کو دکھا دیئے میں نے فیملی سپیس یہ آپ کا بن جاتا ہے ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم سے سپرٹ ایکسس بھی ہے یا باہر سے پرائیوٹ ایکسس بھی دے سکتے ہیں یہ ہو گیا گھر کا جی اگر آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ گھر کا ٹی وی لاؤنج پلس ڈرائنگ روم کا اوورال جو لک بنتی ہے انٹیئر کی وہ اس طرح سے بنتی ہے اگر آنگ روم کے لیے ڈبل ہائٹیڈ وینڈوز یہ دو وینڈوز جو ہیں اس سے آپ کو باہر کی وینٹلیشن پلس جو لک ملے گی اور یہ بڑی سولیڈ فریم کے ساتھ ہیں اگر آپ وزٹ کرتے ہیں اس کو تو بڑی سولیڈ وینڈوز ہیں اب چلتے ہیں جی نیچے گراؤنڈ فلوز پر دو بیڈرومز ہیں اور اوپر تین بیڈرومز ہیں تو میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں سب کا پرسٹ اف آل یہ اس بیڈروم کا وزٹ ہو گیا جی یہ انجھے بیڈروم نمبر ون ہے اور اس بیڈروم نمبر ون کی سیم بیک سائیڈ پر ڈیول وینڈو ہے یہ جنگے کورنر یونٹ ہے تو اس کی بیک سائیڈ پر پارکنگ اویلیبل ہے تو آپ کو ڈیول پارکنگ ملتی ہے جو نارمل یونٹ ہے اس میں صرف بیک سائیڈ پر آپ کو پارکنگ کی اکسسنی ملتی باقی تمام چیزیں سیم رہیں گی یہ ڈیول وینڈوز کیونکہ اس کی بیک سائیڈ پر جگہ خالی ہے تو وہاں سے بھی آپ کو باہر کی وینٹلیشن اس طرح ملتی ہے یہ آپ کی پلاؤزٹ سپیس روم کی ڈیمینشن جو میں ساتھ مینشن کر دوں گا یہ ساتھ آپ کا اٹیک باتروم آ گیا اور اس باتروم کی وینٹلیشن ساری آپ کو باہر سے مل جاتی ہے اب جلدے سیکنڈ بیٹروم کے لیے یہ ویڈیو میں جو سیلنگ کی لائٹس ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ وہ یہ آپ کا سیکنڈ بیٹروم آ گیا آپ کو سیکنڈ بیٹروم کے لیے سیم جو باہر کی سٹیور کے وینڈو ہے جو باہر آپ کی لابی میں کھلتی ہے یعنی پاتھوے میں کھلتی ہے آپ کی یہ آپ کی آگھی واکنگ وارڈروگ واکنگ وارڈروگ کے ساتھ آپ کی یہ باتروم کی آگھی جگہ اگین ساری کے ساری سیٹنگ جہاں پر پہوٹا کی لگائی گئی ہیں اور ٹائل پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ٹوائلٹ سیٹ ہے یا پھوٹا کی بھی نظر آ رہا ہے یہ وینٹیلیشن کی لیے تو سیٹ وینڈو اور اوپر وینٹیلیشن فرنس بھی انسٹالڈ ہے اب چلتے ہیں یہ فرس ٹلور پہ اور فرس ٹلور پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بیٹرومز ہیں اور آورال ایلیویشن میں فرس ٹروم کی بھی آپ کو ڈیٹیل سے وزٹ کرواتا ہوں یہ اگین سیپررٹ ایکسیس سے فرس ٹلور کی جیسے میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی آپ اسے رینٹ اوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے ایک فرپسلی یوز بھی کر سکتے ہیں that is totally up to you پلوٹ سائز ہے یہاں پہ دس مرلہ تو اس سے آپ لیونگ کے ساتھ اچھا رینٹ بھی ریسیب کر سکتے ہیں اب جی فرس ٹلور پہ آ رہیں یہ دبل آئیٹیڈ آتی لابی اور یہ فرس ٹلور سے آپ کو جو ٹیرس کا ویو ملتا ہے یہ آپ کا پرائیوٹ ٹیرس ہے یعنی کہ اس گھر سے آپ کو اس طرف یہ فرنٹ سے آپ کو ویو ملتا ہے کیونہ سامنے جو ہیں وہ میریٹیرین سٹائل کے بھی لازے ہیں یہ جورجن سٹائل کے ہیں تو یہ اس طرح کا ویو آپ کا یہاں سے بنے گا سٹریٹ ویو کے اگر بات کریں تو سٹریٹ ویو کچھ اس طرح سے ہے دوبارہ اندر چلتے ہیں اچھا جی پرسٹ ایک بیڈروم جو آپ الکل رائٹ سائٹ پہ آتا ہے اس طرف یہ بیڈروم نمور بان آگیا اس کی دیمیشن میں ساتھ ہاتھ کر دوں گا اگر وہی دبل ہاتھ دبل ہاتھ دو دبل ہاتھ سٹریٹلیشن کے ساتھ اور اس طرف آپ کی اٹیج باتھروم اللہ وید کلوزیٹ یہ تھرڈ بیڈروم ہو گیا آپ چلتے ہیں جی فورس بیڈروم کی طرف یہ اوپر کچن سپیس آپ کی اپن کچن ہے یہاں پہ یہ آپ کا فورس بیڈروم اور اس بیڈروم کے ساتھ بیک سائٹ پہ آپ کو ایک اچھا سا بڑا ٹیرس بھی مل جاتا ہے یہ آپ کا بیک سائٹ ٹیرس آگیا یہ آپ کو بیک سائٹ ٹیرسی ویو ملے گا اور یہ آپ کا جنرل ویو بنے گا یہ اس طرف رائٹ سائٹ و بیک سائٹ پہ جائے ہیں وہ کنٹیمپری سٹائل بھی لاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اب جلتے ہیں جی بیڈروم فائف کی طرف یہ بیڈروم فائف آگیا اگین ڈیمینشنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ ڈیمینشنز کیا بنتی ہیں بائر والی سائٹ سے ویڈیلیشن یہ اور آج روم کا سائز ہے اٹیک بات روم along with closet یہ سطرف آپ کی closet آگی اچھی closet پھر سے اس کی بھی تو یہ آپ کا ہو گیا overall in general can maryla بلا کی ہو گئی اب جلتے ہیں جی terrace پہ اور آپ کو میں terrace کا view بھی کروا جاتا ہوں terrace سے view کس طرح کیا بنتا ہے یہ آپ کی کس سائٹ سے private access ڈیمینشن کیٹن سے بھی آسکتے جاسے یہ ڈیمینشن 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 یہ آپ کے روپ پہ آکے لاؤگڈ ہے یہ سرنڈ کورٹر کی جگہ ہے بیک سائٹ پہ باتروم اب چلتے ہیں جی روپ ٹاپ پہ یہ آپ کی ہوگی روپ ٹاپ میرے حیال میں یہاں پہ بڑے ایزلی بڑے اچھے اریے میں سولر انسٹال ہو سکتے ہیں یہ آپ کو لامائر کا view ملتا ہے یہاں سے یہ ساری برمیچز لامائر کی ہیں اور روپ سے سٹریٹ بیو بنتا ہے وہ بنتا ہے کچھ اس طرح کا یہ واتر ٹینک ویڈرز جس وز اٹھن بڑے اگر آپ کو کیپٹل سمارٹ سیٹی یا لہور سمارٹ سیٹی میں بوکنگ کے پاس کچھ معلومات چاہیے ہو دے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ ویزوٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ